اسلام علیکم اسے دکٹر فیصل رشید خان ہوں میں کنسلٹن سکائٹرس آج جس بارے میں میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے نیند کے مسائل سلیپ پرابلمز بہت کامن ہیں ہمارے ہاں اور بہت لوگوں میں مس پرسیپشنز ہیں لوگ غلط طریقے کی طرف جاتے ہیں ان سے ڈیل کرنے کے لیے دیکھیں پہلے تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس قسم کے سلیپ پرابلمز ہو سکتے ہیں کچھ لوگوں کو نیند آنے میں دیر ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کو نیند آ بھی جائے تو وہ انٹرپٹی ڈھوٹتی ہے بار بار ان کی آنگ کھلتی رہتی ہے آنگ کھل جائے تو پھر دوبارہ نیند نہیں آتی صبح جلدی آنگ کھل جاتی ہے ایون لوگ سات، آٹھ، نو گھنٹے سو بھی لیں تو they don't feel fresh their mind is not alert مختلف causes ہو سکتے ہیں کچھ physical causes بھی ہوتے ہیں کچھ جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں جس میں نیند کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں لیکن دیکھئے میں نے جو اپنی clinical practice میں دیکھا ہے تقریبا 90% لوگ 90% لوگ جو نیند کے مسائل کے ساتھ آتے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ذہنی بیماری ہوتی ہے جیسے کہ depression کی بیماری جیسے کہ anxiety کی بیماری جو نیند کے مسائل ہیں وہ isolation میں نہیں پائے جاتے یہ نہیں ہوتا کہ اس انسان کو صرف نیند کا مسئلہ ہے ایسا اگر ہوتا ہے تو 5 سے 10% لوگوں میں ہوتا ہے majority میں اس کے background میں کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے depression اتنی common بیماری ہے اس میں پہلا سمٹم ہی اکثر لوگوں میں نیند کی خرابی سے شروع ہوتا ہے لوگ realize نہیں کرتے خود سے علاج کرتے رہتے ہیں دبائیاں لیتے رہتے ہیں over the counter pharmacy سے جا کے دبائی لے لیتے ہیں doctors لکھتے ہیں general practitioners gps کے پاس جاتے ہیں وہ کوئی نیند کی دبائی لکھتے ہیں میں نے جیسے پہلے ویڈیو میں بھی کہا تھا جو benzodiazepین ہیں جو نیند کی دبائی ہیں they are not a treatment وہ addictive ہوتی ہیں ان کی عادت ہو جاتی ہے پھر پوری کئی کئی سال پوری زندگی لوگ وہ دبائیاں کھاتے رہتے ہیں so اگر آپ کو نیند کے مسائل ہیں پہلا تو حل آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ کچھ sleep hygiene measures ہوتے ہیں جیسے آپ اپنے سونے اور جاگنے کا time مقرر کریں fix کریں چاہے sunday ہے منڈے ہے اپنی جو sleeping place ہے اس کو comfortable بنائیں اس میں noise نہ ہو unnecessary اس میں lighting نہ ہو unnecessary اپنے screen time کو آپ limit کریں کتنا دن میں آپ نے mobile, tv, laptop use کرنا ہے رات کو سونے سے دو یا تین گھنٹے پہلے بالکل screen use نہ کریں اپنے bed کے پاس بستر میں phone نہ رکھیں laptop نہ use کریں کیونکہ دیکھیں اس میں سے جو شوائیں نکلتی ہیں وہ ہمارے brain کو stimulate کرتی ہیں جو melatin immune chemical ہے جو ہماری sleep کے لیے ضروری ہے اس کے release میں issues آتے ہیں چائے کافی کا استعمال کم کریں کوشش کریں جن کو نیند کے problems ہیں وہ چھے بجے کے بعد کوئی stimulating drugs یا چائے کیفین نہ لیں اس کے علاوہ ایکسرسائز بہت ضروری ہے پورا دل ہم ذہنی طور پہ تھکتے ہیں لیکن جسمانی طور پہ نہیں تھکتے تو 30 to 40 منٹس ایکسرسائز it helps us in improving our sleep یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں ہماری sleep کو بہتر کرنے کے لیے دن کے وقت مت سوئیں صرف رات جب تک آپ کی رات کی نیند بہتر نہیں ہو جاتی تو day time naps نہ لیں کچھ exercises ہوتی ہیں یوٹیوب پہ available ہیں relaxation exercises ہیں پلس کچھ ذہنی imaginary exercises ہوتی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں تاکہ آپ mind ڈھک ہے and you go back to sleep اگر آپ 15 20 minutes تک نیند نہیں آتی تو بستر میں نہ لیٹے رہیں اٹھ جائیں کوئی کام کریں کتاب پڑھیں باہر جائیں بستر صرف سونے کے لیے ہونا چاہیے so once جب آپ کو نیند کا جھانکا آئے you feel like sleeping then you come back to your bed and go to sleep اگر پھر یہ ہی ہوتا ہے 15 20 minutes تک نیند نہیں آتی تو کروٹیں نہ لیٹے رہیں اٹھیں آپ کو بزی کریں جو آپ لے سکتے ہیں اپنی سلیپ کو امپروف کرنے کے لیے اس کو sleep ہائیجین کہتے ہیں but these are for mild symptoms ایک مہینہ آپ کوشش کریں دو مہینے کوشش کریں اگر اس سے فائدہ نہیں ہوتا then you must see a doctor a psychiatrist a psychologist کیونکہ ہو سکتا آپ کے جو سلیپ کے issues پیچھے کوئی ذہنی بیماری ہو depression کی بیماری ہو اس کا علاج موجود ہے antidepressants کی ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں خود سے علاج مت کریں over the counter جا کے products دوائیاں مت لیں وہ addictive ہوتی ہے نقصان ہوتا ہے نیند کے مسئلے حل نہیں ہوتے کچھ دیر کے لیے ہو سکتا آپ کے نیند آپ کو آ جائے لیکن یہ لیکن لانگ ترمی سلوشن اور یہ لگا لگا بیماری سلوشن اگلی ویڈیوز ہوں گی جس میں ہم بات کریں کہ نیند کے مسائل کے پیچھے کون کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں اور ان کا حل کیسے کیا جا سکتا سلیپ ہائیجین کیونکہ آپ مائل سمٹمز یعنی معمولی نویت کے سمٹمز نیند کے مسائل کے لیے آپ اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں کے لیے ان کو ایڈوائز کر سکتے بہت شکریہ آپ کا